بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بابا نے کہا تھا میں رشتہ نہیں دے سکتا میری بیٹی کلوتی ناتو نمے پلی بھڑی ہے ذات بھی ہم سے کم تر ہے اور مالی حیثت بھی لیکن اس نے کہا تھا میں آپ کی بیٹی کو بے انتہا چاہتا ہوں روٹی کی کمی شاید ہو جائے لیکن عزت اور محبت کی کمی کبھی نہیں ہوگی بس اس کا یہی کہنا تھا جس نے مجھے ڈھیر کر دیا اور یوں میرے اسرار کے وجہ سے اس شرط پر اس کے ساتھ شادی ہوگی کہ میں سسرال میں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی بابا نے کہا تھا چار ماسیاں رکھ لو تنخواہ میں دوں گا لیکن میری بیٹی شہزادی ہے شہزادی بن کے رہے گی لیکن میں سسرال والوں کو میرا شہزادی بننا پسند نہ آیا نکاح نامے میں شرائط کے باوجود میں کام کرنے لگے صرف اپنے ہم سے فرق کی خاطر کہ اس کے لئے کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس کے گھر والے خوش رہ سکے لیکن ادھر کام بھڑتا ادھر میری ساس اور نندوں کی تانے اور مارکٹ بھڑ گئی میرا کمسن بھولا شہر میرے لئے ہر ایک سے گھر میں لڑتا رہا میری دفعہ کرتا رہا کئی بار الگ ہو جانے کا سوچا لیکن اس کی والدہ اور گھر والے نہیں مانے میں امیر گھر کی لڑکی راتوں کو روتی ان کو کام کرتی اور مجھے ٹوٹ کر چاہنے والا میرا شہر دن بہ دن ٹوٹا گیا اور پھر ایک دن مجھے ہمیشہ کے لئے توڑ گیا خود تو ازاد ہوا لیکن مجھے ہمیشہ کے لئے قید کر گیا میری ساس نندے سرسرال والے بات بے بات مجھے رولاتے تڑپانے لگے اور میرا شہر بیوسی کی آگ میں جھلستا رہا لیکن ایک دن اس نے ماں سے پوچھا ماں میری بیوی کو کیوں استاتی ہیں آپ اور ماں نے میری براہیاں شروع کر دی اس نے کہا اگر میں مر جاؤں تو آپ میری بیوی کے جان چھوڑ دیں گے اور اتنے میں جیب میں چھپائے پسٹر کو نکار کر ماں کی گود میں رکھی اپنی کنپٹی پر گولی چلا دی جس گود نے زندگی دی تھی میری خاطر اس گود میں زندگی دے دی اس کا یہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح یہ تو بات کی بات ہے لیکن مجھے آنسوں سے نجات دینے کے لئے شاید اس کے پاس یہی ایک راستہ تھا آج اس کو مرے ہوئے پانچ سال ہو چکے ہیں لیکن میں اس کی تصویروں کے سارے آج بھی اس کے ساتھ ہی جی رہی ہوں میں اب بھی اس کے گھر جاتی ہوں اس کی محبت کی خوشبو کو قید کرنے اس کی یادوں کو سمیٹنے اور جہاں جہاں ہم ساتھ بیٹھے تھے وہاں بیٹھنے ان پانچ سالوں میں بابا نے دوسری شادی کے لئے انگند اصرار کیا بے شمار اشتہ آئے لیکن میں اس کے حسار سے نکل نہ سکتا ہوں آج میرے کزن اور بابا کی بہت نراز کی اور اصرار پر اپنے کزن سے کہہ رہی تھی تو ایک شرط پر آجی ہوں اور میرے کزن نے شرط مندور کر لی یہ کوئی افسانہ یا فرضی کہانی نہیں حقیقت اور سچ ہے جس کا ایک کردار آج بھی دوسرے کردار کی تصویروں کے سارے زندگی جی رہا ہے